بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر سامین امن کسی بھی معاشرے کا خواب ہوتا ہے یہ خواب انسان قدیم دور سے دیکھتا چلا رہا ہے انسانی تاریخ میں یہ خواب شعروں اور عدیبوں کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز میں بھی بر سعیر میں بسنے والی قوموں کو شعر مشرق علامہ محمد اقبال اور دیگر رفقانیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے دیر پا امن کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے شعری میں ناکردار ادا کیا امن کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے شعری کے ذریعے اپنا کردار ادا کیا محضر سامین شعر حدیب اور لکھاری آپ کو دنیا کے ہر کونے میں امن کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا کی ہر زبان اور حطے میں آپ کو ایسے بڑے بڑے نام ملیں گے جنہوں نے عدب اور معاشرے کی ترقی میں اپنی جان تک کی بھی قربانی دینے سے درک نہیں کیا ہمارا آج کا موضوع بھی کسی بھی معاشرے میں عدب کا کردار ہوتا ہے جس میں حصوصا پشتو عدب کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا فاتین و حضرات جب کسی شخص کو ایک سے زیادہ شعبوں میں کمال حاصل ہو تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا تعرف کس طرح کروائے جائے ہمارے آج کے مہمان مردان کے نامور عدیب ایڈوکیٹ اکبر ہوتی صاحب ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اور ریڈیو پختنخواہ کا موضوع سامین ایک بات بتاتا چلوں کہ اکبر ہوتی صاحب کی شخصیت ایسی ہیں جو بیق وقت دو گیندوں کو اس خوبصورتی سے ہوا میں اچھال رہے ہیں کہ کسی ایک گیند کو بھی نہیں گرنے دیتے میرا اشارہ ان کی وقالت کی طرف بھی ہے اور ان کی شاعری کی طرف بھی اور یا اگر میں انہی کی زبان میں شاعروں ردیبوں کی زبان میں کہوں تو کچھ یوں ہوگا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے مگر اکبر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے تو نہ کوٹ کا چہری کو چھوڑا اور نہ ہی پشتو عدب سے عشق کو چھوڑا اور دونوں پر آپ کی حکومت ہے تو کیسے دونوں منیج کر لیتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے اور کئی دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا منیجمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ساجت صاحب بات یہ ہے کہ میرا جو وقالت ہے قانون ہے یہ میرا پیشہ ہے اور عدب جو ہے نا یہ میرا مشغلہ بھی ہے اور یہ میرا مقصد بھی ہے اسی عدب نے مجھے ایک ایسے وکیل بننے کی کوشش کی ہیں کہ میں لوگوں کے درمیان جو حقوق کا تائین ہے وہ صحیح طریقے سے کر لو یعنی یہ جو پیشہ ہے عدب نے میرے اس پیشہ کو بالکل چھان لیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کسی ناول کو پڑھتا ہوں کسی افسانے کو پڑھتا ہوں تو یہ مجھے تقویت دیتا ہے کہ میں اس پیشے کو صحیح طریقے سے حقیقی بنیادوں پر جو لوگوں کے حقوق کا تائین ہے میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکوں تو اکبر صاحب ہمارے معاشرے میں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب حقوق کی بات ہوتی ہے جب دو بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا تو آپ دو شعبوں کے ساتھ کیسے انصاف کر لیتے ہیں کوشش سے سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے کوشش سے اور جدوجیت سے بس میں نے اپنے آپ کو مرتب کر لیا ہے موزید سامین ہم اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے ہمارا آج کا موضوع ہے کسی بھی معاشرے میں عدب کا کردار اور آج کے پروگرام میں ہم حصوصاً پشتو عدب کے کردار کے حوالے سے جائزہ لیں گے اور اکبر ہوتی صاحب سے مختلف سوالات کریں گے اکبر ہوتی صاحب سب سے پہلا سوال جو بنیادی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عدب جسے انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں بنیادی طور پر ہے کیا ساجل صاحب یہ ایک مشکل سوال بھی ہے اور یہ ایک اہم سوال بھی ہے آج اس موقع پر جب آپ نے اس قسم کا سوال پوچھا تو مجھے سینٹ آکسٹن یاد آیا سینٹ آکسٹن ایک بہت بڑا مفقر ہے اور انہوں نے لٹریچر کے حوالے سے عدب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ عدب کیا ہے تو میں نہیں جانتا اچھا اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ عدب کیا ہے تو میں نہیں جانتا لیکن اگر مجھ سے نہ پوچھا جائے تو پھر میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں کہ عدب کیا ہے آج اسی صورتحال سے میں بھی دوچار ہوں لیکن پھر میں کوشش کروں گا کہ عدب کیا ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ لیٹریچر تو بنیائی طور پر یہ لیٹریچر کا ترجمہ ہے عدب اور جو لیٹرا سے نکلا ہے لیٹرا کا مطلب ہے لکھنا اور پڑھنا لکھنے اور پڑھنے سے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں اس کو عدب کہتے ہیں اور صدیق اللہ ریختین صاحب اور عبداللی مصر افغانی صاحب کے مطابق عدب یہ عربی میں علم کو عدب کہتے ہیں علم کے حصول کو عدب کہتے ہیں پھر جب میں آتا ہوں دوسرے مفقرین کی جو تاریف کی ہیں انہوں نے جو انٹرپیٹیشن کی ہیں تشریحات کی ہیں تو کسی نے عدب کو زندگی کی تفسیر کا نام دیا ہے زندگی کی تفسیر کا نام تو کسی نے عدب کو زندگی پر تنقید کا نام دیا ہے زندگی پر تنقید کیا ہے یا زندگی کی تفسیر کیا ہے زندگی پر تنقید یہ ہیں یعنی غلط اور صحیح کو یہ جو ہے نا وہ علیدہ کر دیتا ہے عدب اس لئے اس کو معاشرے پر یا زندگی پر تنقید کا نام دیا گیا ہے عدب کو مثال کے طور پر حق کیا ہے باطل کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ آپ کو عدبی علوم سے یا جو عدب ہے اس میں آپ کو ملے گا تو ایک قسم سے یہ جو معاشرے میں برائیوں کی تشخیص جو کرتا ہے وہ عدب کرتا ہے اور وہ جس شعبے سے جن کا تعلق ہے تو اس کو عدیب کہتے ہیں میرا بھی یہی نکتے نظر ہیں دو سکول آپٹ آٹس ایک کہتے ہیں کہ عدب برائے ایک کہتے ہیں کہ عرب عدب برائے مقصد یا عدب برائے زندگی میرا جو جس سکول آپٹ آٹس سے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ عدب مقصد کے لیے جو ہے نا اس کی تخلیق ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک افسانہ آپ پڑھ لے تو اس میں معاشرتی برائیوں کا معاشرتی برائیوں کے حوالے سے اس میں ایک کہانی جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حق پہ ہوں تو اس کا کانسیکوینسز کیا ہو اس کی نتائج کیا ہوں گے اور اگر آپ باطل ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا تو یہ یہ بنیائی طور پر جو ہے نا یہ عدب کا کام ہے پھر عدب کی قسمیں بھی ہیں بہت ساری قسمیں ہیں لیکن عدب کا جو بنیادی مقصد ہے یہ ہونا چاہیے اگر آپ نوال پڑھ لے اگر آپ جو ہے نا ڈراما دیکھیں اگر آپ شاعری شاعری مثال کے طور پر یہ جو تحریک ازادی ہے مثال کے طور پر ہماری جو تاریخ ہے میں ساری دنیا کی یا یورپ کی جو زوال کی تاریخ یہ کس نے بدلا اور کس طریقے سے بدلا بنیادی طور اس میں عدیبوں کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اس دور کا جو زوال تھا ان کے جو مختلف پہلیوں تھے اس کو اپنی تحریر کا شکل دے کر لوگوں کو بتایا اور پھر یعنی مرس کی تشخیص کی اور پھر اس مرس کے علاج کے لیے جو ہنو سیاستدان تھے یا دوسرے ایکٹیویسٹے اور نکل آئے اور انہوں نے اس معاشرے کو تبدیل کر دیا اچھا اکبر ہوتی صاحب میرا چونکہ اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ عدب کسی بھی معاشرے میں کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے یا عدب کا کسی معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے عدب کی وضاحت کی اور کسی حد تک یہ بھی بتا دیا کہ عدب کا کردار کیا ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو مزید کچھ وضاحت کر دیں کہ عدب کس طرح کسی معاشرے میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے میں نے اپنے پہلے سوال میں تقریباً کوشش کی کہ میں اس کو کور کر لو پھر بھی میں اس کی وضاحت بتاتا چلوں گا یہ ہے کہ عدب کا کردار یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہاں کہ عدب زندگی کی تفسیر ہے زندگی پر تنقید کا نام ہے یا لکھنے پڑھنے سے جو علوم حاصل کیا جاتے ہیں یا کسی قابل مرد عورت کے جو لکھے گئے احساسات اور جذبات کا اظہار ہے قابل اس میں ایک لفظ قابل پشتوں میں اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کو لائک کے طور پر جو ہنے کیا گیا ہے قابل قابل مطلب جو اہل ہیں اور جو جن کو متعلیہ ہے جو سٹوڈیس لوگ ہیں اس کو قابل لوگوں کا نام تو اس کے لکھے گئے احساسات اور جذبات جو پڑھنے والوں کو مزہ دے اور عبرت دے اس کو عدب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدب معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا کسی سراؤنڈنگ میں جو ٹیک ہو رہا ہے جو غلط ہو رہا ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کر لے اس کو ڈیٹرمنٹ کر لے بلکہ قانون کی طرح عدب بھی حقوق کے تائیون کا نام ہے تو عدب برائے مقصد میں بھی یہی ہے کہ آپ مثال کے طور پر جو معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہیں استعماری قوتوں کے لپیٹ میں ہیں یا کسی انفرادی طور پر تو یہ عدب ہے کہ ان چیزوں کو ان برائیوں کو ان برائیوں کو افسانے میں بتاتے ہیں نوول میں بتاتے ہیں سٹیج ڈراما میں بتاتے ہیں نظم میں بتاتے ہیں شعر و شاعری میں بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں بہت ساری مثالیں یعنی ٹینیسن ایک انگریزی شاعر تھا تو انہوں نے اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے انہوں نے اپنے شاعری میں بہت اچھے طریقے سے اس میں بلکہ لمبن کی اور لوگوں کو ازادی کی ترغیب دی تھی ہمارے پاس بہت سی ایسی تحریکیں ہیں ہمارے ہمارے جو مخیطہ ہے اس میں بریسیر میں بریسیر میں یا بریسیر کے حالات سے جو آگے ہیں روحانی تحریک جو ہے نا پھر روحان مبا ہمارے پاس ایک اچھا مثال ہے کہ انہوں نے ان کا جو سکول اپ ٹاٹ تا مقادر فکر تا انہوں نے اس دور کے برے حالاتوں کو کس طرح فیس کیا ہے اس میں عبدالاکبر اکبر اور اس میں محمد اکبر خادم اور اس میں شاد محمد میگے نے کس طرح اپنی تخلیقات کے ذریعے لوگوں میں ازادی کے جو جذبات ہیں وہ بارے تھے اور پھر انہوں نے اسی عدبی تحریک کو اس عدبی رجحانات کو اس کے ذریعے ازادی کا جو جذبہ ہے وہ لیا اس کا احساس لیا اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں کام کیا تو عدب کا کام جو ہے وہ مرض کی تشخیص ہے اس کو میڈیکل لینگویج میں ڈائیگنوز کہتے ہیں وہ مرض کو ڈائیگنوز کرتے ہیں پھر یہ عدیب کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار یا بندوق یا سٹیج پیکڑے ہو کر تقریر کر لے یا وہ جنگ کر لے عدیب کا کام مرض کی تشخیص کرنا ہے اور پھر اس تشخیص اس کا علاج کے لیے پھر دوسرے طبقے ہیں کہ وہ اس کو ٹیک کر لے اکبر حتی صاحب ایک چونکہ آج موزی سامین ہمارا آج کا پروگرام خاص طور پر پشتو عدب کے حوالے سے ہے پشتو عدب کا کیا کردار رہا ہے تاریخی طور پر اور آج ہم اس میں پشتو عدب کے بارے میں زیادتر باتیں کریں گے تو اکبر حتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پشتو عدب کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا پشتو عدب کے حوالے سے جو پریزمشنز ہیں وہ اس سے پہلے کہ میں جو بنیادی دور ہے زمانہ ہے اس کی طرف میں آؤں لیکن جو پریزمشن ہے ہمارے پاس وہ ہے وورل ٹریڈیشن وورل ٹریڈیشن جس کو ہم فوکلور بھی کہتے ہیں ہمارا جو وربل فوکلور ہے اس میں پشتو ٹپا سے ہماری عدبی تاریخ کو لینے کی کوشش کی ہے شاید آپ ان سے متفق ہو یا نہ ہو میں خود بھی اس سے یا متفق ہو سکتا ہوں یا نہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس کلندر ممن صاحب ایک زبردست محقق اور نقاد ہے اس کی طرف پر رجوع کرنا ہے پشتو عدب کے حوالے سے اور ان کا جو مکتب فکر ہے اس کے جو کاؤنٹر مکتب فکر ہے اس کے حوالے سے بھی میں توڑا ذکر کرلوں گا لیکن جو پریزمشن لیا جاتا ہے پشتو عدبی تاریخ تو ایک ٹپا ہے وہ یہ ہے یعنی چاند سے کہتے ہیں کہ جل نمدار ہو جائے کیونکہ پھر میرا محبوب جو ہے وہ کٹائی کرتا ہے جس کو ہم کٹنگ کہتے ہیں اس کو کیا خاص لفظ ہیں تو وہ کٹائی کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریخ میں اپنی انگلیوں کو کٹے تو پھر یہ کیوں اس ٹپا میں محققین کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا آج سے ہزار سال پہل ایک زمانہ تھا اور کہ پختنخوا یا جس تھی پودہ تھا جس کو ہم سومہ کہتے ہیں سومہ یہ ان علاقوں میں ہوتا تھا جو سرد ہوتے تھے یہ دنیا میں دو مقامات پر یہ پودہ ہوتا تھا ایک یونان اور ایک پختنخوا تو اس کی کٹائی رات کی تاریخ میں ہوتا تھا چاند دنی رات میں اس کی کٹائی ممکن ہو سکتی تھی اس کے علاقوں نہیں تو محققین کے مطابق جو یہ پودہ تھا یا جس کو ہم گل کہتے ہیں یہ تھا تو یہ ہزار سال پہل اس کے امکانات تھے پھر ابھی یونان میں ہیں اور پختنخوا میں ہیں تو اس سے یہ صرف پریزمشن کے اوپر یہ ہیں پھر اگر ہم اپنی داکومنٹڈ ہسٹری کو دیکھے داکومنٹڈ یا دستاویزی عدبی تاریخ کو دیکھے تو وہ بھی پیروہان سے آگے جو دور ہیں پیروہان سے پہلے کی جو دور ہیں وہ بھی قیاس اور مفروضوں کے بنیاد پر ہے جو ایک سو انتالیس ہجری سے لے کر نو سو ہجری تک جس میں ہمارے پاس سمیر کڑور بٹنکو سلمان ماکو ان جیسے نام ہے غرشنیار اکبر زمینداروی کے نام آتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے ہمارے پاس مضبوط دستاویزی ثبوت نہیں ہے یہ صرف قیاس اور مفروضوں کے بنیاد پر ہیں ہمارے پاس جو تاریخی طور پر جو دستاویزی طور پر جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے وہ پیروہان جو بائزید انساری ہیں جو نو سو اٹھاویس ہجری کے بعد اس کا زمانہ تھا یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ فروب ہے نو سو اٹھاویس ہجری لیکن نو سو اٹھاویس ہجری کے پاس خیر البیان سے ہم خیر البیان جو پیروہان بائزید انساری کا تصنیف تھا اس سے ہم احس کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہیں دوسری بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت کیوں نہیں ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ پشتو زبان یا پشتو عدب کی تاریخ پانچ ہزار سال پر محیط ہے لیکن ہمارے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے تو ہم کس طرح اس کو واضح کر لیں گے کہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت کیوں نہیں ہے دستاویزی ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ جغراپیائی حیثیت سے جغراپیائی طور پر پختنخواہ اور سم ایریز اف اپغانستان یہ سنٹرل ایشیا کے دروازے کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا تھا it was the gateway of سنٹرل ایشیا سنٹرل ایشیا سے وسطی ایشیا سے جو انویڈر آتے تھے بریصیر کی طرح وہ بHS اسی راستے کو استعمال کرتے تھے اور یا بریصیر سے جو انویڈر وسطی ایشیا تک جاتے تھے وہ بھی اسی راستے کو استعمال کرتے تھے تو یہ راستہ اس لیے اس ایشہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آرام سے گزر جاتے تھے وہ مارک کو ٹھائی کر کے آہ وسطی ایشیا سے بری سیر جاتے تھے اور بری سیر سے وسطی ایشیا جاتے تھے تو انہی علاقے کے جو بھی انہیبیٹنس تھے جو بھی لوگ تھے جو بھی عوام تھے انہوں نے پوری زندگی حالت دپا میں بسر کیا ہے اور اسی حالت دپا میں نہ ان کی لیبریری جو ہے نہ وہ 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 قائم نہیں ہو سکے نہ انہوں نے ان کی حفاظت کی ہے صحیح طریقے سے نہ انہوں نے اپنی کتابوں کی شاید یہ میں میں شاید کا لفظ استعمال شاید ہمارے پاس لیبریریہ تھی ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ پروپ تھے لیکن اس وجہ سے کہ فاتحین ادھر سے گزرے ہیں بری سیر سے وسطی ایشیاور سے تو شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ پروپ نہیں ہے ہمارے پاس جو پشتو ادب چار ادوار پہ مشتمل ہے ہمارے مورخین کے مطابق چار ادوار ایک دور اس کو ہم قدیم دور انشنٹ پیریڈ کہتے ہیں انشنٹ پیریڈ مپروزات پر مبنی ہے پریز ایٹس بیسٹ آن پریزمشنز ہمارے پاس کوئی منسکرٹ اس زمانے کا نہیں ہے کہ ہم ان سے احس کر لے کہ یہ ہمارا دور ہے دوسرا دور جس کو ہم روخانی دور کہتے ہیں روخانی تحریب کا دور کہتے ہیں تو اس دور سے ہماری ڈاکومنٹڈ اور دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہماری جو ہے ادب وہ تخلیق ہوئی ہے روخانی دور کے بعد خوشحال بابا کا دور آتا ہے خوشحال بابا کے بعد جو ہے نا نا ہماری جدید عدب جو ہے نا اس کی تاریخ ہے تو یہ چار ادوار ہیں اس سے پہلے جو ہمارے پاس جو مرہین کہتے ہیں تو ایک سو انتالیس ہجری سے تقریبا اس کا شروع ہوتا ہے لیکن ایک سو انتالیس سے نوزو تک پھر بھی میں بتاتا چاہیوں کہ ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے اس حوالے سے اچھا اکبر ہوتی صاحب آپ نے ان چار ادوار کا ذکر کیا جو کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف چیزیں اس طرح رہی ہوں گی مگر اکبر ہوتی صاحب میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخی طور پہ پشتو ادب نے اس علاقے کے لیے یا اس وقت جو قوم تھی جو لوگ تھے جو قبیلے تھے ان کے لیے کیا کردار ادا کیا بہت ہم سوال ہے یہ بھی بلکل ایک چلنجنگ سوال ہے لیکن جہاں تک پشتو ادب کی کنٹریبیوشن آپ تو کنٹریبیوشن کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے لوگوں میں کیا شعور دیا ہیں تو روحان تحریک کا جو میں نے ذکر کیا ہے اس وقت جو خیر البیان پشتو زبان میں اس کی تخلیق دوسری زبانیں بھی بھی لیکن پشتوں میں ہیں پھر روحان صاحب نے سکرپ دیا پھر روحان بابا نے اور پھر انہوں نے اپنی جو تحریک ہے اس کو مذہبی تحریک بھی کہا جاتا ہے اس کو سیاسی تحریک بھی کہا جاتا ہے مذہبی تحریک یہ ہے کہ پھر روخان خیر البیان کی تخلیق کے بعد دو سکول اپٹارٹ جو ہیں وہ وجود میں آئے پھر روخان کا جو کاؤنٹر نیریٹیو تھا وہ اخند رویزہ بابا نے کریٹ کیا تھا مخزن الاسلام کے ذریعے تو ان دو سکول اپٹارٹس کے ذریعے پشتو عدب کو بہت کچھ ملا کیونکہ کاؤنٹر نیریٹیوز کی وجہ سے بہت ساری تخلیقات ہوئی تو یہ ہیں یہ ایک تو یہ ہے دوسری اس کے سیاسی پیلو یہ ہیں کہ اس وقت یہ تھا کہ پھر روخان ایک ازاد ریاست کے لئے لڑا تھا پختونوں کے لئے ایک ازاد ریاست کے حوالے سے اور وہ مغل جو امپائر تھا اس وقت اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا تو اس کا سیاسی پیلو ہے اور عدبی پیلو جو میں نے بتایا کہ انہوں نے خیر البیان لکھا خیر البیان کے جواب میں مخزن لکھا گیا اور مخزن اور خیر البیان کا جو جنگ تھا اس کی نتیجے میں بہت ساری تخلیقات ہوئی اور انہوں نے پشتو عدب کو بہت کچھ دیا پشتو عدب کو نا بلکہ پشتونوں کو بہت کچھ دیا ایک تو یہ دوسرا دور جو خوشال بابا کہتا ہے تو خوشال بابا نے تو کمال کیا ہے خوشال بابا نے اپنی شائری اپنی نصری تخلیقات سے پشتونوں کو بہت کچھ دیا یعنی آپ آپ یہ ذہن میں رکھ لے کہ ایک دور تھا کہ خوشال بابا مغل امپائر کا ایک خاص بندہ تھا شابہ سخان خٹکن کا والد تھا اور انہوں نے اپنے والد کے لگیسی میں مغلوں کا جو منصف تھا وہ قبول کر لیا تھا پھر جب انہیں پتا چلا اپنی تخلیقات کے ذریعے اور اپنی جو ہینا دوروں کے ذریعے تو انہیں پتا چلا کہ مغل جو ہیں نا وہ ہم غلام کے طور پر رکھتے ہیں تو انہوں نے مغلوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور ایک شہر جو ہے میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ مردان کے قلاقہ ہے گمبت اور گڑی کپورا اسی کے آس پاس مغلوں نے ایک قلعہ تعمیر کیا تھا اس کو لنگر کوٹ کا برید کہا جاتا ہے اور انہوں نے خوشحال بابا سے مدد مانگ لی تھی یوسفزیوں کے خلاف کہ وہ آئے ہمارے ساتھ مل جائے تاکہ ہم یوسفزیوں کو عبرت سکھائے تو خوشحال بابا نے ان کو یہ شیر سنا دیا تھا کہ لنگر کوٹ مغل ساس کو زپننگ بیادہ افغان شم کہ یوسف تک مندر دے زدہ والوں نے گہبان شم یعنی مغل نے لنگر کوٹ کے نام پر ایک برید بنایا ہے پشتونوں کے خلاف لیکن میں اس وقت مغلوں کے لیے اپنے پشتون بھائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا یوسف ہے کہ مندر یہ قبیلوں کا نام ہے اب میں ان کا نکمان ہوں اور انہوں نے مغلوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور پھر اشعار کہیں انہوں نے اسی کے حوالے سے نصری تخلیقات کییں تو یہ خوشحال بابا کا دوسرا دور تھا جن کی عدبی تخلیقات نے اس وقت کے پشتونوں کو بہت کچھ دیا تھا اور اس وقت کے عمل خان اور دریہ خان نے مغلوں کے خلاف بہت بڑی جنگیں لڑی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے تیسرا دور جدید دور جو تھا جو بیسویں صدی سے بیسویں صدی سے شروع ہوتی ہیں تقریبا تقریبا بیسویں صدی سے شروع ہوتی ہیں بیسویں صدی کے اوائل میں پشتونوں کو جو شہور ازادی کا شہور بخشا ہے وہ خدای خدمتگار تحریک ہے خدای خدمتگار تحریک نے پشتونوں کو جو اصلاحی شہور بیسکلی اصلاحی شہور تھا وہ ریفارمیٹیو مومن تھا جو باچاخن کے قیادت میں تھا تو انہوں نے اس تحریک نے بہت بڑے بڑے عدیبوں کو پیدا کیا تھا میں نے جس طرح میں نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا تھا کہ ساکی صاحب عبدالاکبر اکبر ولی محمد طوفان محمد اکبر خادم شاعری میں شاد محمد مگے اور اس طرح کے بہت بہت بڑے بڑے عدیبوں کو انہوں نے پیدا کیا تھا جنہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے پشتونوں کو بہت کچھ دیا ساجی صاحب میں چونکہ یہ انصر بہت طویل ہے اور میں نے کہا کہ مشکل بھی ہیں اس میں میں اپنے دلیل میں ایک اور یہ صرف آزادی کے حوالے سے وہ تحریک اسی کے ساتھ ساتھ سینہ بسینہ ترکی پسند تحریک نے بھی بہت کچھ کیا پشتو زبان میں ترکی پسند جس وقت سنوبر حسین کا کجی ممن ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اس وقت جو ہے بہت کچھ کیا ہے پشتو زبان میں لوگوں کو ترکی پسندی کا جو تحریک تھا ترکی پسند تحریک جس کو ہم نجی گپتگو کرتے تھے تو سوشلزم اور کمیونزم کے حوالے سے جو تو انہوں نے اشتراکیت کے لئے پشتو زبان کو استعمال کیا اور میں بہت بہت اچھی تخلیقات کیا اور پھر یہ سلسلہ قلندر ممن صاحب تک اور سلیم صحیف رومان صاحب تک اور ان کے جو سکول اپٹارس ہیں اس تک جو ہے نئے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اس کے بعد جو پاکستان بنتا ہے بریسیر میں تقسیم ہوتی ہیں تحریکی یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی پشتو عدب میں اس وقت کے حمزہ بابا تو ایک اچھے عدیب تھے لیکن سیاسی طور پر جو نام تھے وہ کلندر صاحب کے تھے کلندر صاحب نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے علاوہ ان جیسے رہبروں میں اجمل خٹک صاحب نے تو اجمل خٹک صاحب نے بہت کچھ نصر میں بھی اور نظم میں بھی اور انہوں نے اجمل خٹک صاحب میرے خیال سے اجمل خٹک صاحب نے جتنا شہرت حاصل کیا تھا نوجوانوں میں خاص کر یوت میں میرے خیال سے کوئی دوسرا شاعر یا کوئی دوسرا عدیب ایسا نہیں ہوگا اس کا مثال نہیں ہے کہ اجمل خٹک صاحب نے اس وقت نوجوانوں میں جو شعور بیدار کیا تھا اپنی تخلیقات سے اسی طرح سے فرمان سلیم تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور بہت سارے عدیب پیدا ہوئے اور انہوں نے پشتون قومی تحریک میں یا تحریکی پسند تحریک میں بہت کچھ انہوں نے دیا انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا پھر پھر نائن الیون کے بعد نائن الیون تک تو یہ پشتونوں میں حق حداردیت کے حوالے سے جو ہیں نا وہ کرتے تھے پھر نائن الیون کے بعد جو دنیا کے سیاست میں ایک عجیب سی تبدیلی آگئی یعنی کل کے دوست آج کے دشمن من گئے آج کے دشمن کل کے دوست تھے اسی طرح ایک تبدیلی آگئی اور خاص کر پختنخواہ کا جو خطہ ہے اس میں ایک دبا ہمارے اوپر لگ گئے اور دشتگردی کا دبا تو نائن الیون کے بعد ہر شاعر کو دیکھیں انہوں نے اپنے نظم میں اپنے غزل میں اپنے نصر میں اپنی افسانہ میں اپنے ناول میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ امن کا ذکر کیا ہے ہر شاعر نے ہمارے پاس ایسے شاعر بھی ہے جنہوں نے خودکش دماغہ اور پتا سا ایسے بھی لکھے ہیں اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہم تو ہیں اقتصادی طور پر ہم تو اتنے نہیں ہیں اگر میں میں یہ نہ لکھتا مارکیٹ کے لئے جو میں نے پہلے بتایا تو میں معاشی طور پر کیا کرتا تو میری مجبوری تھی معاشی مجبوری تھی کہ ہمارے شاعروں نے ایسے بھی لکھے ہیں لیکن ساجد صاحب ہمارے شاعروں نے وہ سنجیدہ تخلیقات بھی کیا ہیں آپ نائن الیون کے بعد آپ پشتو اپسانے کو اٹھا لے آپ پشتو ناول کو اٹھا لے لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پشتو زبان نہ اسی ملک میں اور نہ باہر میں پشتو زبان میڈیا پاپ انسٹرکشن رہا ہے نہ کاروبار کی زبان رہی ہیں کہ لوگوں کوئی مجبوری بن جائے اور وہ اپنی تخلیقات کو پڑھ لے تخلیقات سے جوہے نہ باخبر ہے اور نہ اور تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی موقع پر ہمارے اپنے اپنے لوگ بھی پشتو زبان نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں اپنے ہی تخلیقات وہ جوہے نہ وہ نہیں پڑھ سکتے تو اور کیا پڑھ لیں گے اگر ہماری جو تخلیقات ہے اس کا انگریزی میں اردو میں ترجمہ ہو جائے تو پھر بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر دیگر اقوام بھی یہ ضرور محسوس کر لیں گے کہ اسی قوم نے جنگ و جدل کے باوجود ایسے ایسے تخلیقات کیے ہیں کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں ہمارے پشتو عدب میں نفسیات پر لکھے گئے مواد موجود ہیں معاشیات پر لکھے گئے مواد موجود ہیں فلسپی پہ ہیں لیکن ہمارے جو سینئر عدیب ہیں انہوں نے لکھے ہیں نفسیاتی اپسانے لکھے ہیں نوول لکھے ہیں اس کے علاوہ معاشی طور پر سیاسی طور پر بیدار ہیں لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ زبان کی بدقسمتی ہے کہ زبان جو ہے نا پشتو زبان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ مارکیٹ کی زبان ہے یہ نہ عدالت کی زبان ہے نہ تعلیم کی زبان ہے نہ میڈیوم اپ انسٹرکشن ہے کہ لوگوں کی مجبوری بن جائے زبان سیکھ لے اگر لوگوں کی میں انگریزی کانوال کیوں پڑھتا ہوں کیونکہ انگریزی میری مجبوری ہے تو انگریزی کو سیکھنے کے لیے میں اس کے لٹریچر کی طرف پروجو کرتا ہوں اگر آپ کسی زبان کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس زبان میں تخلیق کے گیا لٹریچر کی طرف پروجو کر لیں گے تو پشتو زبان کسی کی مجبوری یہ ہی نہیں ہے ایون پشتونوں کی مجبوری نہیں ہے تو وہ اپنی لٹریچر کی طرف پروجو کیا کر لے گا تو یہی وہ ایشوز ہیں کہ پشتو عدب نے کوشش کی ہیں کہ لوگوں میں شعور بیدا کر لیں لیکن وہ جس زبان میں کی ہیں کہ وہ زبان کی طرف لوگ رجوع نہیں کرتے تو یہی وہ ایک ایشوز ہے آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو اس کی وضاحت کی اکبروتی صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتوی کی دران کہا کہ ایک عدیب وہ کسی بھی معاشرے میں حق اور جھوٹ کی جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ سچ ہے یہ سفید ہے یہ کالا ہے اور عوام کے آگے ایک چیز رکھ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یا کم از کم ڈیگنوز کرتا ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو جج بنا دیا جائے اور آپ جج بن جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ موجودہ دور کے جو ہمارے پشتو عدب کے لیے لکھنے والے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنائیں تو کیا آپ انصاف کے ساتھ کون سا فیصلہ سنائیں گے یہ میرے لئے بہت مشکل ہوگی کہ میں خود بھی میں خود بھی کلکاری ہوں لکھتا ہوں جب بڑھتا ہوں تو لکھتا ہوں تو میں نے اپنے جو پہلا جو سوال میں نے انصر کی اس میں میں نے یہ کور کیا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہیں تو ہمارے پاس ایسے عدیب گزرے بھی ہیں اور ہیں بھی کہ اس کو بینالقوامی عدب کا بھی علم ہے اور اس کا سٹینڈل بھی بینالقوامی عدب کا ہے اس کا میار بھی ہے لیکن بات آتی ہیں تو زبان پہ آتی ہیں کہ ہم ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زبان نہ اس ہتے کی کاروبار کی زبان ہے نمارکیٹ کی زبان ہے اگر میں جج بن جاؤں تو میں اس پہ فہر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھے سے اچھے تخلیقات موجود ہیں یعنی آپ میری شاہ بچہ کے اپسانیں اٹھائیں آپ عبد الرحیم مجذوب صاحب جیسے جدید شاعر جو ہیں اس کو پڑھ لیں آپ رحمت شاہ سائل صاحب جیسے مزاہمتی اور سیاسی دور کے بہترین شاعر کو اٹھا کر ان کی تخلیقات کو پڑھ لیں آپ کلندر ممن صاحب کے اپسانے کو پڑھ لیں اور ان کی جو تنقید کا مایار ہے میرے خیال سے میں میں سمجھتا ہوں میں بہت فہر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کلندر صاحب کا جو تنقیدی شعور ہیں وہ عالمی بنیادوں پر جو ہے نا وہ 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 مقابلہ کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے کلندر صاحب کو ہمارے کتنی پیسد عوام نے انہوں پڑھائے زندہ عدیبوں میں میں اپنے مردان ہی کا فیضل حافظ صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کا عبور ہے فیلاسوی پر ان کا عبور ہے دیگر عدمی مزابین پر بات وہی پہ آئے گی پھر کہ کس نے ان کو پڑھا ہے تو میں اگر جج بن جاؤں تو میں اپنی تخلیقات لیکن بدقسمتی یہ ہیں ایک 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 اور بات ہے جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا میں اس کا اعتراب کرتا ہوں کہ ہمارے جو جوان ہیں اس میں زیادہ تر جوان مطالعہ پسند نہیں ہے ہمارے یوت میں جو مطالعہ کا جو رجحان ہے وہ بہت کمزور ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تخلیقات نہیں ہے ہمارے پاس تخلیقات ہیں لیکن پڑنے والے نہیں ہیں تو یہی ایک مسئلہ ہے جو اس موقع پر میں جج بن کے بھی واضح ڈیسیجن اور رواحی جج میں نہیں دے سکتا اچھا اکبر حتی صاحب ایک آخری سوال کی طرف میں آنا چاہوں گا آپ کے خیال میں موجودہ دور میں پختون سوسائٹی کے اندر اس کی ترقی کے لیے معاشرے کی ترقی اور ترویج کے لیے پشتو عدیب جو ہیں پشتو زبان کے لکھنے والے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں موجودہ حالات کو اگر پیش نظر رکھیں موجودہ حالات کو پیش نظر رکھ کر ہمارے عدیب کو موجودہ دور کے جتنے بھی مارڈرن ڈیوائسز ہیں مارڈرن ٹولزیں اس کو زیر استعمال لانا ہوگا مثال کے طور پر آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے تو اگر یہ نوجوانوں میں شعور بیدار کرنا چاہیں معاشرے کو سورنے کی کوشش کریں تو ان کو چاہیے عربی موضوعات پر فلسفہ کے موضوعات پر سیاسی موضوعات پر لوگوں میں شعور بیدار کرنے خاص کرنے جو انہوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں یہ ان کے پاس ایک کچھ ہموں کا ہے کتاب پڑھنے والے کم ہیں تو کم اس کم سوشل میڈیا کی طرف رجحان جو ہیں لوگوں کا بہت زیادہ ہے یہ بالکل کر سکتے ہیں اس میں اور آج کا جو یہ زمانہ یہ بہت آسان بھی ہیں لوگوں کے لئے یہ مشکل دور نہیں ہے کون سا کردار وہ ادا کر سکتے ہیں یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے بھی سماجی برائیاں ہیں یا سیاسی ناہمواری ہیں یا معاشرتی ناہمواری ہیں یا معاشی مسائل ہیں ان پہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور جو خاص کر نوجوان ہیں ان کو رائب کر سکتے ہیں کہ آپ کے کامیابی کاراز یہ ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں تو اسی کے حوالے سے کم اس کم تویت بتا سکتے ہیں دوسری بات جو یہ میں اس ریڈیو کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ معاشی معاشی ناہمواری جو ہے یا معاشی طور پر یا اقتصادی طور پر جو معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ اس کا یہ ہے کہ اس کی سیاسی شعور کمزور ہوتی ہے یا جو سیاسی طور پر معاشرے کمزور وہ اقتصادی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو سیاسی طور پر آٹومیٹیکل کیونکہ جرائم زیادہ پیدا ہوتے ہیں آپ بس میں براہ راست تعلق آپ بالکل تو ان دونوں چیزوں کو ان دونوں چیزوں کو کی کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو راہ راست پر لینے کے لیے عدب کردار ادا کر سکتا ہے عدب یا لیٹریچر کردار ادا کر سکتا ہے اگر آپ کسی معاشرے میں معاشی طور پر یا سیاسی طور پر اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو عدب آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آپ ان سے کام لے سکتے ہیں اچھا آخر میں اکبر ہوتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی اردو غزل ہو پشتو غزل ہو یا اپنی ہی کوئی غزل سنانا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے ساجی صاحب چند اشار نظر کرنا چاہوں گا بلکل ارشاد پشتو کا ایک غزل ہے جو کئی مہینے پہلے لکھا ہے یہ ہے کہ دزلو زہن سرڑیر پناہ کام کیگی دزلو زہن سرڑیر پناہ کام کیگی دا محبت وگرشتہ پہ احترام کیگی زبادرست مینہ دا ٹو کو کسی ندی دا دردو نویشتے مینہ دا ٹو کو کسی ندی دا دردو نویشتے مینہ چکیگی نو دزلو نو پنیلام کیگی مینہ دا زلو نو کسی ندی دا دردو نویشتے مینہ چکیگی نو دزلو نو پنیلام کیگی ستا تصور دے نو غزل کتا غزل لرما ستا تصور دے نو غزل کتا غزل لرما دا شایری دا خوش ایرونو پایلہام کیگی ستا تصور دے نو غزل کتا غزل لرما دا شائری دا خوش ایرن و پیلہام کیگی زد ما خامنا تر سہر ستا واد و جالما ستا با حانے بیا دا سہر تر ما خام کیگی او اکبر ستا دا جون رنگون بپست تازشی اکبر ستا دا جون رنگون بپست تازشی پیور الباب پیور مانگی و پیور جام کیگی دا زلو و ذعن سردیر پا ناکام کیگی دا محبت خوگہ رشتہ پہ احترام کی اچھا اکبر ہوتی صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا پروگرام اردو میں ہے اور ہمارے بہت سے سامین جو ہیں وہ اردو زبان کے سمجھتے والے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اردو میں بھی کوئی آپ کے ایسے پسندیدہ اشار ہوں اردو کے حوالے سے تو احمد فراز صاحب یا جتنے بھی فیض صاحب جتنے بھی اردو کے بڑے بڑے شاعر تھے وہ میرے پسندیدہ اشار ہیں لیکن اس وقت مجھے جو یاد آ رہے ہیں وہ ہندوستان کے گلزار صاحب کے دو اشار میں نظر کرنا چاہوں گا اور یہ ہے کہ گنگناہ کریں گے یا آپ یوں جگجید صاحب نے تو کیا ہے شاید میں اس طرح نہیں کر لیو لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ضرور ضرور صاحب شام سے آنک میں نمیسی ہے شام سے آنک میں نمیسی ہے آج پھر آپ کی کمیسی ہے شام سے آنک میں نمیسی ہے آج پھر آپ کی کمیسی ہے وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بیادمیسی ہے کوئی رشتہ نہیں رہا پھر بھی کوئی رشتہ نہیں رہا پھر بھی ایک تصنیم لازمیسی ہے شام سے آنک میں نمیسی ہے آج پھر آپ کی کمیسی ہے تو یہ گلدار صاحب کے چند اشارت ہے جو میں نے نظر کی اپنے سامین کو بہت بہت شکریہ اکبر ہوتی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اس موضوع پہ ہم سے گفتگو کی حواتین و حضرات میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا مگر آخر میں آپ ایک پشتو غزل سنیں گے جو کہ اکبر ہوتی صاحب نے لکھی ہے اس کے شاعر اکبر ہوتی صاحب ہیں اور وہ غزل آپ انجائے کیجئے اور اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 خسل میں تو پہر مان باندھے میں اور پوری کور پتہ میل شما پزان باندھے میں اور پوری کور موسیقی 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 خسل میں تو پہر مان باندھے میں اور پوری کور موسیقی 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 جو رسطہ قومہ داز ہو اور دس کروٹ بخار کی گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو اور کوری کور گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو اور کوری کور گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو اور کوری کور گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو اور کوری کور گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو 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 اور کوری کور گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو گور اپنے نفس و پشیتان باندے میں ہو اور کوری کور